ہیلو فرنڈ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میرے چینل کی تمام اپ ڈیٹس وقت پر مل سکے اسلام علیکم سامین آج ہم بات کریں گے ادنان سمی خان کے بارے میں کہ ادنان سمی خان پاکستان میں پیدا ہوا یا برطانیہ میں اور اس نے پاکستان کو کیوں چھوڑا اور انڈیا کی شہریت کیوں حاصل کی ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے ادنان سمی خان انیس سو کتر میں برطانیہ کے شہر لندن میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم لندن سے ہی حاصل کی اور ان کے والد اشید سمی خان کا تلق پشتون قبیلے سے تھا اور ان کی والدہ کا تلق کشمیر سے تھا ادنان سمی خان کے والد پاکستان ائر فوس میں کیپٹن تائنات رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں سفید بھی تائنات رہے ادنان سمی خان کے دادا آگا محفوظ جان افغانی سکان کے گوانر رہے ادنان سمی خان نے اپنے ابتدائی تعلیم لندن سے حاصل کی اور جنرلزم پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی اور اس کے بعد اللیل بی کنگ کالیج لندن سے کیا ادنان سمی خان کو پیانو بجانے کا شوق پان سال کی عمر سے تھا اور شروع سے ہی پیانو بجاتے تھے اپنی زندگی کا سب سے پہلا میوزک نو سال کی عمر میں بنایا اور اس کے بعد ادنان سمی خان نے انڈین کلاسیکل میوزک میں کلاسے لینا شروع کر دی ادنان سمی خان نے دس سال کی عمر میں انڈیا گئے تو وہاں آئیشہ بونسلے نے ادنان سمی خان کو میوزک میں مہارت دیکھی تو آئیشہ بونسلے نے ادنان سمی خان کے بر میں انکشاف کیا کہ اس لڑکے میں بہت ٹیلنٹ ہے اور یہ بہت آگے جائے گا ادنان سمی خان نے کلاسیکل میوزک میں بقاعدہ تریم حاصل کرنا شروع کر دی اتیس سال کی عمر میں ادنان سمی خان نے میوزک میں کئی ایوارڈ اپنے نام کر لیے تھے ادنان سمی خان کی پہلی آلبم انیس سو چھاسی میں برطانیہ میں ریلیس ہوئی اور سپریٹو گئی ادنان سمی خان نے پہلی بار پاکستانی فلم سرگم میں کام کیا جس کے گانے خود اس نے گائے اور ایشہ پونسلے نے بھی ادنان سمی کے ساتھ گلوکاری کی یہ پاکستان کی واحد فلم تھی جس میں اسی مشہور انڈین سنگر ایشہ پونسلے نے گانا گایا تھا اس کے بعد ایشہ پونسلے اور ادنان سمی خان نے گانا گایا کبھی تو نظر ملاو کبھی تو قریب آو اس گانے نے تمام ریکارڈ توڑ دیا اور سپر ہٹ گانا بن گیا جس کی وجہ سے ادنان سمی خان روز کی بلندیوں پر پہنچ گیا ادنان سمی خان نے اپنی پہلی شادی زیبہ بختیار کے ساتھ 1993 میں کی جس میں سے ایک بیٹا آسان سمی خان پیدا ہوا تین سال کے بعد میہ بیوی میں طلاق ہو گئی ادنان سمی خان دو ہزار ایک میں انڈیا ایز ای وزٹ وزے پر گئے تو وہاں انہوں نے رہائش رکھنا شروع کر دی اور وزے کی میاد بڑھانی شروع کر دی دو ہزار ایک میں ادنان سمی خان نے دوسری شادی دبائی کی عرب خاندان پر لڑکی سبا گلہ لئی سے کی لیکن ڈیل سال کے بعد اس کا نتیجہ بھی طلاق کی صورت میں لیا دو ہزار آٹھ میں ایک بار پھر سبا انڈیا میں آئی اور ادنان سمی خان کے ساتھ پھر سے رہنا شروع کر دیا اور دونوں نے پھر سے شادی کی لیکن پھر دونوں کے درمیان اختلافات بڑھ گئے اور نوبت طلاق تک پہن گئی اور ایک بار پھر طلاق ہو گئی جو کہ جرمن افغانی ہے جس میں سے ان کی حال ہی میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام مدینہ سمی خان رکھا دو ہزار پندرہ میں ادنان سمی خان نے انڈیا ہوم منسٹری میں انڈین پاسپورٹ کے لئے اپلائی کیا اور انڈین سٹیجننشپ کے لئے درخواست کی کیونکہ ادنان سمی خان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا اور پاکستان نے ادنان سمی خان کا پاسپورٹ کی تسین نہیں کی تھی اور دسمبر دو ہزار پندرہ میں انڈیا نے ادنان سمی خان کو انڈین شہریت دے دی بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ادنان سمی خان جو حال ہی میں ایک بیٹی کے باپ بنے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بیٹی کا نام مدینہ کیوں رکھا تو ادنان سمی خان کا کہنا تھا کہ یہ نام شہر مدینہ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا ادنان سمی خان کے مطابق مدینہ منورہ اپنی محبت امن اور مہمان نوازی کے حوالے سے جانا جاتا ہے وہ روحانیت سے بھرپور اذان بھی دی جاتی ہے اس لئے میں نے اپنی بیٹی کا نام مدینہ رکھا بھارتی میڈیا کے مطابق ادنان سمی خان کی بیٹی جرمنی میں پیدا ہوئی تو انٹرویو کے دوران ادنان سمی خان سے ان کی شہریت سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ کہیں بھی پیدا ہو وہ بھارتی ہی کہلائے گی انہوں نے کہا بمبئی میرا گھر ہے اہلیہ کا خاندان جنرمنی میں مقیم ہونے کے باعث بیٹی کی پدائش وہیں ہوئی اہلیہ رویا کی بھارت واپسی پر بیٹی کی شہریت کے لئے کاغذی کاروائی کی جائے گی بی بی سی کے ساتھ گفتگو میں ادنان سمی خان نے کہا میرا گھر گزشتہ اٹھارہ برسوں سے انڈیا کے شہر بمبئی میں ہے وہاں مجھے ایک ایسی جگہ مل گئی ہے جہاں میں اتمنان محسوس کرتا ہوں وہاں پر لوگ مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا طلق کہاں سے ہے ان کو تو میرے کام سے مطلب ہے انہوں نے کہا میں اسی ملک میں رہنا پسند کروں گا جہاں مجھے اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع مل سکے پاکستان کے عوام آج بھی مجھے پیار کرتے ہیں جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا ہم اپنے تیس سالوں میں ہمیشہ مخصوص اور کوالٹی والا کام کیا ہے انڈیا میں رہنے کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں دل سے بات کروں تو مجھے اس سے کوئی زہمت نہیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں جہاں بھی رہنے کا انتخاب کروں یہ میرا ذاتی حق ہے اوپر والے جب اس دنیا کو بنایا تو ایک ہی دنیا بنائی ہے یہ سرحد انسان نے بنائی ہے یہ پوری دنیا ایک نعمت ہے اور اس دنیا میں انسان کی جہاں مرضیہ ہے وہاں جا کر رہے ادنان کا کہنا تھا کہ لوگ اپنے پیشے کے لحاظ سے دنیا کے مختلف ملکوں میں ہجرت کر جاتے ہیں میں ایک موسیقار کمپوسر اور جنوبیہ ایشہ موسیقی پر توجہ دیتا ہوں اس کا دارالحکومت کہاں ہے ادنان سمیکہ نے بتایا کہ ہوا یہ کہ ان کا پاکستانی پاسپورٹ ایکٹولی ایکسپائر ہو گیا تھا اس کی تجدید کا وقت آیا تو انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن میں اس کی درخواست دی لیکن اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا جب میں نے تاخیر کی وجہ پوچھی کہ آخر میرا پاسپورٹ کیوں نہیں رنیو کیا جا رہا وہ مجھے آہستہ سے بتایا گیا دیکھئے یہ پاسپورٹ یہاں سے رنیو نہیں ہوگا ایک تقریب کے دوران ادنان سمین خان نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کو بتائیں گے کہ آخر انہوں نے ہندوستان کا شہری بننے کا فیصلہ کیوں کیا ادنان سمین خان کا کہنا تھا میں بہت جذباتی انسان ہوں اگر کوئی پیار کرنے والا شخص مجھ سے میری زندگی بھی مانگے تو میں دے دوں گا بہارتیوں نے مجھے بے حد پیار دیا جس کیلئے میں ان کا شکر گزار ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے بہارتی شہریت کی درخواست دی ایک بہارتی ویب سائٹ بزنس اسٹینڈرڈ کے مطابق ادنان سمین خان کا کہنا تھا کہ انڈیا میرے کام کرنے کی جگہ ہے میں بہتعدد ملکوں میں رہا لیکن میرا دل ہمیشہ ہندوستان میں رہا جس کی وجہ یہاں کے لوگوں کا پیار ہے انہوں نے مزید کہا میں نے بہارتی شہریت حاصل کرنے کے دوران بہت سے اتار چڑھا ہو دیکھے لیکن آخر کار میں نے اسے حاصل کر لیا اور میں بہت خوش ہوں مجھے ہندوستان پسند ہے اور مجھے اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے مذکورت تقریب کے موقع پر ادنان سمی خان نے اپنے وزن کم کرنے کے حوالے سے بھی کوئی کچھ بتایا ان کا کہنا تھا مجھے کبھی بھی اس بات پر شمندگی نہیں ہوئی کہ میں کیسا نظر آ رہا ہوں کیونکہ شائطین سے میرا تلق موسیقی کی وجہ سے رہا ہے اور اس سلسلے میں میں نے ہمیشہ سب کو خوش کیا تہہم اپنے والد کے زور دینے پر ادنان سمی خان میڈیکل چیک اپ کروانے گئے جہاں انہیں اس بات کا پتا چلا کہ ان کے زیادہ وزن سے انہیں جان کا خطرہ ہو سکتا ہے ادنان سمی خان کے مطابق اس کے بعد میں نے چھ سالوں کے دوران دوستو تیس کلو سے ایک سو ساٹھ کلو تک وزن کم کیا میں اپنے والد سے سب سے زیادہ متاثر ہوں واضح رہے کہ ادنان سمی خان کے والد کا انتقال دو ہزار نو میں لب لبے کے کینسر کی وجہ سے ہوا لیکن میں اہل وطن کو یہ بھی ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ادنان سمی خان کے والد ارشد سمی خان بھی پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ چلے گئے تھے اور ان کا انتقال بمبئی میں ہوا سامین اگر یہ میری انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تینکیو